ہلو ہاں تو بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا انسان پہلے بندر تھا سائنس واقعی کہتی ہے بسے بندر رہتا تو زیادہ بہتر تھا بڑے انجوائے کرتے ہیں بندر اتر 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 اچھلتے کوتتے پھرتے رہتے ہیں ایزی لائف کسی کی نقل اتار لی کسی کی چیز لے کے بھاگ گئے نہ کوئی کام دھندہ نہ کوئی سکول کا ہومورک سو ایزی لیکن کیا واقعی سائنس کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا کہاں کہی ہے یہ بات سائنس میں کسے کہی ہے کسی انسان کو کہی ہے یا کسی بندر کے کان میں کہی ہے اور وہ یہ باتیں ہوں کہ پھیلا رہا ہے لٹسی اچھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ ایک ستارے کی ٹوٹنے سے بنا ستارہ جس پہ آگ ہی آگ ہوتی ہے سورج جیسے ہمارا ہے تو اس کے ٹکڑوں سے اس کے گھر جو پہلے پلانٹس تھے اس کے ٹکڑوں سے جڑ کر جو ہے وہ زمین بنی ہے اس پہ بھی آگ لگی ہوئی تھی کھول تیوی لاوہ ہی لاوہ بارش ہو رہی ہے کیونکہ دھوان اوپر جا رہا ہے اوپر سے پھر بارش ہو رہی ہے پھر دھوان اوپر جا رہا ہے جیسے ایک بیسن کا گولہ آپ ایک بیسن کا ٹکڑہ آپ جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتے ہیں اور وہ پکوڑا بنتا ہے کہیں سے اونچا کہیں سے نیچا اس طرح زمین پک رہی تھی اور کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی بن رہی تھی اوپر سے راکس بھی آکے گر رہے تھے تو پہاڑ بن رہے تھے جہاں پہ نشیب بن رہی تھی وہاں پہ آکے پانی جمع ہو رہا تھا سمندر بن رہے تھے تو اس طرح سمندر پہاڑ میدان بنے ہیں پانچ سو ملین یا کوئی سات آٹھ سو ملین سال بعد جو ہے وہ پہلا جاندار یہاں پہ بن گیا تھا لیکن آگ کے تھمتے تھمتے کوئی تین ملین سال لگ گئے تھے تب جا کے زمین پر جو ہے وہ زمین کا جو پانی ہے پانی کے اوپر کائی نظر آ رہی تھی یعنی کہ لائف نظر آ رہی تھی لیکن اصل میں سمندروں کے اندر پہلا جاندار کچھ پہلے ہی بن گیا تھا وہ جاندار کو جانور نہیں تھا وہ جاندار جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹل تقریباً سو ایلیمنٹ سے بنی ہیں ملکہ تو وہ بھی ان ایلیمنٹ سے بنیوی ایک چیز تھی چیز بس وہ کرتی کیا تھی کہ وہ چیز جو ہے اس کو کوئی اپنے مطلب کی چیز ملتی تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتی جذب کر لیتی مطلب کھا جاتی اسے اپنے باڈی کا حصہ بنا لیتی اور جب وہ باڈی کی حصہ بنا بنا کے وہ گروہ کرتی تو وہ اتنی بڑی ہو جاتی کہ ایک دن وہ ٹوٹ جاتی دو حصوں میں بڑھ جاتی یعنی کہ بچے دیتی وہ ایک کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن آکسیجن وغیرہ کا کوئی میکسچر ہوگا لیکن وہ گروہ بھی کر رہی تھی اور بچے بھی دے رہی تھی کھا بھی رہی تھی یہ جاندار کی خاصیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کھاتا ہے گروہ کرتا ہے اور بچے دیتا ہے دیکھیں ذہن میں ایک ایمیج بنا ہے دودھ فریج میں پڑا رہے ہیں ٹھیک رہتا ہے فریج سے باہر نکالیں اس کے اوپر تھوڑی سی دہی ڈالیں تھوڑی سی اتنے سارے دودھ میں تھوڑی سی دہی ڈالیں کچھ دیر میں وہ دہی جو ہے دودھ کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس میں اپنے بچے دینا شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر میں پورے سارے دودھ پر جو ہے وہ دہی کی آبادی بن جاتی ہے دہی کے اندر جو چیز ہے چیز وہ انڈے دے رہی ہے بچے دے رہی ہے کھا رہی ہے گروہ کر رہی ہے اپنی سپیشی بڑھا رہی ہے تو یہ آپ جب امیجن کریں تو آپ کو پتا چلے کہ دیکھیں ساری کنڈیشن کی بات ہوتی ہے دودھ پتی چینی پڑھا رہے ہیں یا ایک پلیٹ میں ڈال دیں اس کو یوں یوں کر لیں تو چینی چائے نہیں بنتی دودھ پتی چینی پانی آپ ڈال کر ایک برتن میں یوں یوں کرنے سے چائے نہیں بنتی بلکہ اسے ایک کنڈیشن دینی پڑتی ہے ایک جگہ ایک خاص طریقے سے پکانا پڑتا تو وہ چائے نہیں بنتی اس وقت جب دنیا نئی نئی بنی تھی کوئی پروٹیکشن اوپر نہیں تھی الٹرا والیٹ ریڈیشن سورج کی وہ ڈریکٹ آ رہی تھی تو زمین پانی کے اندر خاص طور پر زمین اور پانی کے اندر جو ہے خاص طور پر وہ یہ جو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ پک رہے تھے ترہ ترہ کے انڈے بن رہے تھے جن سے ترہ ترہ کے جاندار بن رہے تھے پہلا جاندار ایک بکٹیریا ہی تھا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جو اپنے اندر چیزوں کو جذب کرتی گروہ کرتی اور پھر ڈیوائیڈ ہوتی تو اس طرح انڈے بنتے چلے گئے مختلف چیزوں کے ہم نے پڑا تھا پچھلی دفعہ مثلا پہلے مچھلی نمودار ہوئی پھر بڑے پودے بنیں پہلا ہوا میں سانس لینے والا جانور آج سے تین سو ملین سال پہلے آیا پھر کیڑے ریپٹائل دائنوسر پہلا میمل دو سو ملین سال پہلے آیا پھر پرندے نئے درخ اور پھر انسان اوہ بندر آ گیا نہیں میرا مطلب ہے انسان آ گیا اے چھوڑے بندر کی بات چھوڑیں انسانوں کی بلکہ سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں سائنسدانوں کے پاس ڈسکرائب کرنے کے لیے 87 لائپ سپیشیز ہیں دنیا میں 87 لائپ ٹائپ کے 87 لاکھ ٹائپ کے جاندار موجود ہیں سائنسدانوں نے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے جب انہوں نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو اس کی آسانی کے لیے وہ ان کو گروپ اور سب گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کے فیچرز کے حساب سے مثلا ہم پودوں جیسے نہیں ہیں اس لیے انیمل گروپ میں ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس لیے ہم کار ڈیٹا ہیں ہم جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اس لیے ہم میمل ہیں ہماری انگلیاں ہیں اچھی گروپ والی سکلفل انگلیاں ہیں تو ہم پرائیمیٹس میں ہیں ہم ہمارا دماغ بڑا ہے اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم ہومو ہیں بندر ہومو نہیں ہے ہم ہومو ہیں اور ہم کیونکہ زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ اکل والے ہیں اس لیے ہم بنمانس نہیں ہیں بلکہ ہومو سیپین سیپین ہیں ہم انسان ہیں بنمانس الگ گروپ میں ہیں ہم انسان ہیں بندر الگ گروپ میں ہیں جب سائنس یہ بتاتی ہے کہ کون ہسٹاریکلی کس کا انسسٹر ہے تو اصل میں وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس گروپ میں کون سا جانور پہلے آیا اسی طرح جب وہ انسان کو ڈسکرائب کرتی ہے تو اگر وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انیمل گروپ میں ہے تو انیمل گروپ میں تو سب سے پہلے کوئی ورم آیا تھا تو انسان کیڑا تو نہیں تھا پہلے یعنی اس کے بعد انسان کیونکہ کوڈیٹا گروپ میں ہے تو کوڈیٹا گروپ میں تو سب سے پہلے کوئی مچھلی آئی تھی انسان مچھلی تو نہیں تھا پہلے اگر وہ میمل گروپ میں ہے تو میمل گروپ میں تو سب سے پہلے کوئی چمگادری آئی تھی تو ہم جو ہے وہ چھچندر یا چمگادر تو نہیں ہیں اگر وہ فر ایکزیمپل پرائیمیٹ گروپ میں ہے اسکل فل انگلیوں والا ہے تو اس گروپ میں تو بندر آئے تھے پہلے ہم بندر تو نہیں ہیں اگر وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کا دماغ بڑا ہے تو اس میں تو سب سے پہلے بنمانس آئے تھے ہم بنمانس تو نہیں ہیں ہم انسان ہی ہیں ہم ہومو سیپین سیپین ہیں بندر جو ہے وہ ایک الگ پرائیمٹ ہے جو ہومو نہیں ہے اور بنمانس جو ہے وہ ایک الگ ہومو ہے جو ہومو سیپین سیپین نہیں ہے مزید تفصیل میں جائیں تو سائنس نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن بندر جو ہے بیٹھا وہ بور ہو رہا تھا اس کے پاس کرنے کوئی کام نہیں تھا گاڈ اس نے گاڈ سے دعا کی گاڈ میں بور ہو رہا ہوں کچھ نیا ہو جائے گاڈ نے کہا جس چل تو وہ انسان بن گیا تو اس نے پھر دوسروں کو بتانا شروع کر دیا کہ انسان پہلے بندر تھا نہیں ایسا نہیں ہے سائنس ہسٹری بتا رہی ہے کہ ہمارے گروپ تک جاندار کیسے پہنچے یعنی کہ پاؤں پہ چلنے والے جاندار کب کے ہیں پاؤں پہ چلنے والے جاندار جو پہلا ان کو جس کے فاصلز ملے ہیں وہ آج سے 44 لاکھ 44 لاکھ سال پہلے گئے اور اس کو وہ انسان نہیں تھا وہ آرڈی پتھے کا سرامیڈس تھا اور وہ جو ہے وہ پوری طرح پیدل چلتا تھا لیکن وہ پیدل کم چلتا تھا درختوں پہ زیادہ رہتا تھا اور اس کا دماغ بھی چھوٹا تھا اور بیرل بندروں کی طرح وہ جھک کے چلتا تھا وہ انسان نہیں تھا وہ بندروں جیسی کوئی چیز تھی اس کے بعد جو اسپیشی ملی ہے وہ سب سے پرانی تو اس میں سے 42 لاکھ سال پہلے والی ہے لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی یعنی کہ اسپیشی اور اس کے فاصل وہ ہیں لوسی کے جو 32 لاکھ سال پرانا ہے اور اس اسپیشی کے بہت زیادہ فاصل ملے ہیں یہاں تک کہ اس کے فوٹ پرنٹس بھی ملے ہیں والکینوز میں جمع ہوئے ان کے فوٹ پرنٹس بھی ملے ہیں اور وہ بالکل انسانوں کے پاؤں جیسے فوٹ پرنٹس تھے بالکل انسانوں کے پاؤں جیسے فوٹ پرنٹس تھے اور لیکن وہ پھر بھی انسان نہیں تھے وہ آسٹریلو پتھیکس تھے وہ انسان نہیں تھے سائنس کہتی ہے وہ آسٹریلو پتھیکس تھے ہاتھ کو اسکل فولی استعمال کرنے والا جاندار شاید آج سے چوبیس لاکھ سال پہلے دنیا میں آ چکا تھا جس کا سائنسی نام ہوموہیبلس تھا وہ بھی انسان نہیں تھا یہ پہلا جاندار تھا جو اپنے لیے اوزار بھی بناتا تھا اسی لیے اسے پہلا اسکل فول مین ٹائٹل دیا گیا بٹ اٹ وز ناٹ ا مین اٹ وز ناٹ ا ہومن مین کیونکہ وہ ہوموہیبلس تھا ہومو سیپین سیپین نہیں تھا اور یہ شاید تھوڑا بول بھی لیتا تھا اٹھارہ لاکھ سال پہلے ہومو ارگسٹر بھی افریقہ میں موجود تھے ان کے سر اور شکل کو دیکھیں تو وہ کچھ ہی انسانوں سے مختلف تھے ورنہ یہ بولتے بھی تھے چلتے بھی زیرے تھے اور پکا کے بھی کھاتے تھے مطلب بندر دو پاؤں پر تو چلتے ہیں لیکن جھک کے چلتے ہیں اسی طرح بندر کھانے سے پہلے اپنے شکار کو آگ پر بھونتے نہیں ہیں انہوں نے آگ جلانا سیکھنے کے علاوہ ہتھیار بھی بنا لیا سرد موسم سے بچاؤں کے لباس بھی بنایا افریقہ سے نکل کر چین اور ساؤتھ اسٹ ایشیا تک پہنچ گئے جنوب مشہ کی ایشیا تک پہنچ گئے ایشیا میں شاید اسی جاندار کے فوسل ملے ہیں جسے ہومو ایرگسٹر نہیں کہتے ہومو ایریکٹس کہتے ہیں یعنی سیدھے کھڑے ہونے والا سیدھے کھڑے ہونے والے لوگ اپرائٹ مین اگن ایس نوٹ ہیومن بینگ ایس ہومو ایریکٹس ایس نوٹ ہومو سیپین تقریباً چھے لاکھ سال پہلے ان سے بھی سمجھدار سپیشی یورپ میں پائی جانے لگی جنہیں ہومو ہیڈل بر جنیسس کہتے ہیں ان کو ہومو کیوں کہتے ہیں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کو ہم ہومو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے کھڑے ہوتے تھے اور ان کا دماغ بھی بندروں سے بڑا تھا لیکن یہ ہومو سیپین نہیں تھے یعنی انسان نہیں تھے اچھا تو ہومو ہیڈل بر جنیسس کے بعد تقریباً ساڑھ تین لاکھ سال پہلے ان سے بھی زیادہ انسانوں سے قریب تر اور سمجھدار جاندار دنیا میں آئے جنہیں نینڈر تھل نینڈر تھلز کہتے ہیں نینڈر تھلز ان کو دیکھیں تو ایسا لگے جیسے یہ انسان ہی ہیں لیکن وہ بھی انسان نہیں تھے وہ نینڈر تھلز تھے اس زمانے میں جب شمال میں زمین ہر طرف برپانی گلیشر سے ڈھگی بھی تھی اور نینڈر تھلز زبردست ٹھنڈ سے ختم ہو رہے تھے اسی طرح جنوب میں ہومو ہیڈل برجنسس کہت سے یعنی کہ فیمن سے مارے جا رہے تھے اوڑنا ملنے کی وجہ سے مارے جا رہے تھے اس وقت کے لوگوں کو زندہ بچنے کے لیے اور بھی زیادہ عقل اور سمجھداری کی ضرورت تھی اسی لیے دو ڈھائی لاکھ سال پہلے یہ سمجھدار لوگ ہی تھے جو ان حالات میں کامیابی سے مقابلہ کر سکے اور وہ ہومو سیپین کی پرانی سوشی تھی جنہیں ہومو سیپین آرکائک کہا جاتا ہے جنہیں ہومو سیپین آرکائک کہا جاتا ہے اچھا اگر یہ سارے بنبانس تھے انسان نہیں تھے یہ سارے آرڈی پیتیکس ریمیڈس تھے یا اسٹیلو پیتیکس تھے یا ہومو ہیپیلس تھے ہومو ایریکٹس تھے ہومو ایرگسٹر نینڈر تھلز وغیرہ تھے تھے یعنی کہ انسان نہیں تھے تو پہلا ہومو سیپین سیپین یعنی کہ پہلا انسان کب آیا سائنس کو ابھی تک کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے جسے وہ کہیں کہ یہ والے فوسل جو ہیں یہ پہلے انسان ہیں تو پہلا انسان کون تھا یہ سائنس نے تو نہیں ابھی تک ثابت کیا لیکن سائنس نے یہ ضرور کا ہے کہ پہلا انسان آج سے چالیس پچاس زار سال سے پہلے آ چکا تھا یہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پہلا انسان آج سے چالیس پچاس زار سال سے پہلے آ چکا تھا یہ سائنس اور ہسٹری پڑھ لی یہ بتائیں آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے پلانٹ آف دہ ایپس اس کا وہ ڈائلاؤگ یاد ہے وہ بڑے بنمانس جو ہے نا وہ بنمانسی کو کہتے ہیں چھوٹی بنمانس کو کہتے ہیں کہ تم نے انسان کو ہاتھ لگایا اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے انسان کو ہاتھ لگایا ہے بنمانس بنمانس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے انسان کو ہاتھ لگایا ہے اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے رہا مووی دیکھئے گا بائر موسیقی 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 موسیقی